جھوٹ وہ عمل جو ایمان کو خارج کرتا ہے نفاق کو جاری کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو ام الخبائس تمام گناہوں کی ماں قرار دے دیا ام الخبائس کہہ دیا اور واقعہ بھی تو آتا ہے نا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشاورت کے لیے آیا اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے نا تائب ہوگی اور اب اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس نے آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالات اور اپنی رودات بتائی اور اس نے کہا اطراف بھی کر رہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر چار نقص ہیں اور میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ میں سب سے پہلے کونسا چھوڑوں یاد رکھیے گا کہ ایک دم تو سب کچھ نہیں چھوٹتا یہ بشری معاملہ ہے تو مجھے بتائیے کہ میں ان چاروں میں سے سب سے پہلے کونسا چھوڑوں one by one eradication کا طریقہ اختیار یہ تسکیہ کا ایک بہت افیکٹیو طریقہ ہے یاد رکھیے گا اسے چار کام کیا بتائے درگوار سے سنیے گا اگر آپ سے مجھ سے کوئی ان چار کے حوالے سے مشورہ پوچھے گا تو ہم کیا ایڈوائز کریں گے اس نے کہا کہ میک تو میں چوری کرتا ہوں شراب پیتا ہوں زنا کرتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں مجھے بتائیے کہ میں کیا سب سے پہلے چھوڑوں I want to give up all of them لیکن one by one کر کے چھوڑنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے کیا چھوڑوں آج کے معاشرے میں شاید کوئی شراب اور زنا چھوڑنے کا مشورہ دیتا آپ نے کیا فرمایا آپ کی تعلیمات میں بھی تو حکمت ہے نا آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو کیونکہ جھوٹ کیا ہے ام الخبائز اور ایسا ہی ہوا اس نے جھوٹ چھوڑا یہ یاد رکھے گا کہ جھوٹ کیا ہے یہ اسکیپ ڈور ہے یہ بہت سے گناہوں کو انسان کے لیے آسان کر دیتی بہت سے گناہوں سے بچنے اور اسکیپ کا راستہ کھول دیتی اور ویسے بھی حدیث میں آتے ہیں نا جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر جھوٹ بولنے والی کی حیاء نہیں رہتی اس کو شرم ہی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے جھوٹی قسم کھاتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی تو جب حیاء کا جہرازہ اٹھ جاتے حیاء کا جنازہ اٹھ جاتے تو پھر وہ جو مرضی کرتا ہے اور پھر پلس جھوٹ بولنے والی کو یہ بھی پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بولوں گا اور میں بچ جاؤں گا سزا سے الزام سے بیمانی سے کسی چیز سے بچ جاؤں گا ایسا ہی ہوا جس کو آپ نے کہا کہ جھوٹ چھوڑو وہ جوری کرنے کیلئے جا رہا تھا یا وہ زینہ کیلئے جا رہا تھا فوراں خیال آیا کہ اگر پکڑا گیا الزام لگایا پہلے تو جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا کے بچ جاتا تھا اس دفعہ بچ نہیں پاؤں گا حد جاری ہو جائے گی حد کٹ جائیں گے اور یہاں پھر رجم کر دیا جاؤں گا رک گیا شراب پینے جا رہا تھا پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گا چھوڑ دیا شراب سے رک گیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا حکمت سے لبریز طریقہ اکار بتایا کہ میں سارے عیبوں سے بچ گیا تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کر کے زندگی میں جھوٹ سے اشتناب کی توفیق عطا فرمائے